دیکھئے بھئے آگے سبق گزشتہ سبق میں ہم نے اعراب کی تعریف شروع کی تھی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ اعراب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے صاحب جامی نے بتلایا کہ یہ جو ماں ہے اس سے مراد حرکت یا حرف ہے ہر چیز اس سے مراد نہیں جب اس سے صرف حرکت یا حرف مراد ہے تو عامل بھی نکل گیا اعراب کی تعریف سے اور معنی مقتضی بھی نکل گیا عامل کی وجہ سے بھی معرب کا آخر بدلتا ہے معنی مقتضی کی وجہ سے بھی معرب کا آخر بدلتا ہے اور اعراب کی وجہ سے بھی معرب کا آخر بدلتا ہے لیکن ان میں یہ عامل سبب بعید ہے اور اعراب جو ہے وہ سبب قریب ہے اور جو معنی مقتضی ہے وہ سبب متوسط ہے یعنی عامل اور اختلاف آخر میں دو واسطے ہیں عامل اور اختلاف آخر میں دو واسطے ہیں میں نے آپ کو ترتیب بتلائی تھی کہ عامل جب معرب پر داخل ہوتا ہے تو یہ اس میں فائلیت یا مفعولیت یا اضافت والا معنی پیدا کر دیتا ہے اور پھر وہ معنی تقاضہ کرتا ہے اعراب کا اگر وہ فائلیت والا معنی ہو تو وہ رفع کا تقاضہ کرے گا اگر مفعولیت والا ہو تو نصب کا تقاضہ کرے گا اور اضافت والا معنی ہو تو وہ جر کا تقاضہ کرے گا اور پھر جب اس لفظ پر اعراب آ جائے گا تو اس کا آخر بدل جائے گا تو گویا عامل سبب بنا معنی مقتضی کا اور معنی مقتضی سبب بنا اعراب کا اور اعراب سبب بنا اختلاف آخر کا تو سبب تو یہ تینوں ہیں لیکن سب سے قریبی سبب کون سا ہے اعراب اور جو معنی مقتضی ہے وہ بھی سبب ہے لیکن درمیان میں ایک واسطہ ہے وہ بھی سبب ہے اختلاف آخر کا لیکن درمیان میں ایک واسطہ ہے اور عامل بھی سبب ہے اختلاف آخر کا لیکن درمیان میں دو واسطے ہیں تو لہٰذا جب کہا اعراب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے معارف کا آخر بدلتا ہے تو اس میں عامل بھی داخل ہو رہا تھا کیونکہ وہ بھی سبب ہے اختلاف آخر کا معنی مختزی بھی داخل ہو رہا تھا اور اعراب بھی داخل ہو رہے تھے کیونکہ یہ تینوں سبب ہیں اختلاف آخر کے لیکن صاحب جامی نے بتلایا کہ ماں سے مراد ہر چیز نہیں بلکہ اس سے مراد حرکت یا حرف ہے تو عامل بھی خارج ہوا اور معنی مختزی بھی خارج ہوا یا فرمایا کہ دوسری تقریر آپ یوں کر لیں کہ ماں کو عام رکھیں کہ اعراب وہ چیز ہے کہ بدلتا ہے معرب کا آخر بھی اس کے سبب سے تو ماں کو اگر آپ عام بھی رکھیں تو یہ بھی کی بات جو ہے سببیہ ہے اور اس کے ذریعے ذہن جو ہے سبب قریب کی طرف جاتا ہے سبب بعید کی طرف نہیں جاتا تو اس کی وجہ سے ہی جو عامل ہے اور معنی مختزی ہیں وہ اس تعریف سے نکل گئے کیونکہ وہ اسباب بعیدہ میں سے ہیں اسباب قریبہ میں سے نہیں ہیں اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہو اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہو تو اس کے ذریعے غلامی جیسے لفظوں کے اندر جن میں یا کی وجہ سے میم پر کسرہ آیا ہے وہ نکل گئے کیونکہ غلامی میں یا کی وجہ سے میم کا آخر بدلہ ہے اور اس پر کسرہ آیا ہے تو یہ اختلاف آخر تو ہے لیکن یہ اختلاف آخر معرب ہونے کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ یا کا ما قبل ہونے کی حیثیت سے آیا ہے بات سمجھ میں آگے اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَبِحَادَ الْقَدْرِ تَمَّ حَدُّ الْإِعْرَابِ جَمْعًا وَمَنْعًا کہتے ہیں وَبِحَادَ الْقَدْرِ اور اتنی مقدار سے اتنی مقدار سے تَمَّ پوری ہو گئی حَدُّ الْإِعْرَابِ اعراب کی تعریف جَمْعًا وَمَنْعًا جامع اور مانع ہونے کے اعتبار سے توجہ ہے اعراب کی تعریف کر رہے ہیں صاحبِ کافیہ ہم نے کل مطن حل کیا تھا مطن کیا تھا ذرا پھر مطن مطن دیکھ لو الْإِعْرَابُ مَقْتَلَفَ آخِرُهُ بِهِ لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَوِرَتِ معانِ الْمُعْتَوِرَتِ عَلَيْهِ یہاں پر جا کر اعراب کی تعریف پوری ہو رہی ہے توجہ ہے یہاں تک جا کر اعراب کی تعریف پوری ہو رہی ہے کیا تعریف کی الْإعْرَابُ مَقْتَلَفَ آخِرُهُ بِهِ لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَوِرَتِ عَلَيْهِ اعراب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے تاکہ یہ جو اعراب ہے یہ جو اعراب کا بدلنا ہے یہ دلالت کرے کس چیز پر ان معانی پر جو باری باری اس معرب پر آ رہے ہیں کبھی اس پر فعیلیت والا معنی آ رہا ہے کبھی مفعولیت والا اور کبھی مضافلے ہونے والا معنی آ رہا ہے تو یہ اعراب ان پر دلالت کرتے ہیں تو یہ اتنی لمبی تعریف کی اور تعریف آپ جانتے ہیں جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے پہلے جنس لاتے ہیں جس کے اندر وہ معرف بھی داخل ہوا اور غیر معرف بھی داخل الْإعْرَابُ مَا اعراب وہ چیز ہے تو اس میں ساری دنیا کی چیزیں آ گئیں پھر جب کہا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ بِهِ کہ اس کی وجہ سے معرف کا آخر بدلتا ہے تو اب ساری چیزیں نکل گئیں صرف اعراب باقی رہ گیا یعنی رفع نصب اور جر توجہ ہے تو تعریف جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے تو یہاں پر لفظ ما جنس کے درجے میں ہے اس میں اعراب بھی داخل ہوا اور غیر اعراب بھی داخل پھر يَخْتَلِفُ آخِرُهُ بِهِ اس کے ذریعے غیر اعراب سارے نکل گئے تو تعریف جامع مانع ہو گئی صرف یہاں تک اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرف کا آخر بدلتا ہے بس اتنا حصہ تعریف کا یہ جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے اس میں تمام اعراب آ گئے اور غیر اعراب اس سے نکل گئے توجہ ہے لیکن صاحبِ کافیہ نے تو اور بھی تعریف لمبی کی انہوں نے کہا لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَوِرَتِ عَلَيْهِ تو اس پر شارحین نے بعض نے اعتراض کیا کہ تعریف میں جو لفظ لائے جاتے ہیں یا تو وہ جنس کی قبیل سے ہوتے ہیں یا فصل لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَوِرَتِ عَلَيْهِ اس کے ذریعے تو آپ کی سی کو بھی نہیں نکال رہے یہ تو فصل نہیں بن رہی تعریف تو پہلے جامع مانع ہو چکی ہے تو یہ لفظوں کا آپ نے اضافہ کر دیا تعریف بلا وجہ اتنی لمبی کر دیا آپ نے توجہ ہے تعریف میں جو الفاظ لائے جاتے ہیں کس لئے لائے جاتے ہیں کہ غیر معرف کو نکال دیا جائے جب بھی ہی تک تعریف آپ نے کر دی مختلف آخر ہو بھی ہی تو تعریف جامع مانع ہو گئی تو یہ آگے جو ہے اس کو لانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ فصل نہیں بن رہی یہ کوئی فائدہ نہیں دے رہی اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر چنانچہ بعض شارحین نے پھر کہا کہ یہ جو لیدلہ آیا جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے کہتے ہیں اس کو تعریف کا حصہ نہ بناو یہ تعریف سے الگ کر دو کیونکہ تعریف سے جوڑو گے یہ تو فصل نہیں بن رہی اس قید کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے ذریعے تو کوئی غیر اعراب نہیں نکل رہا تعریف تو پہلے جامع مانع ہو چکی ہے تو اس کو کیا کرو تعریف سے جدا کر دو الگ کر دو تو اس کے ساتھ جوڑو ہی نہ تو اس کے لئے پھر انہوں نے یہاں پر وزعالعراب یہاں پر مقدر نکال لیا کہ یہ لیدلہ کس سے متعلق ہے وزعالعراب سے متعلق ہے اعراب کو وضع کیا گیا ہے کس لئے وضع کیا گیا ہے لیدلہ علی المعانی المعتبرتی علیہی تاکہ وہ دلالت کریں وہ جو باری باری معانی آ رہے ہیں معرب پر اعراب کو کس لئے وضع کیا گیا ہے تاکہ اعراب ان معانی پر دلالت کریں جو باری باری اس معرب پر آ رہے ہیں زیدن اسی زید پر کبھی فعالیت والا معانی آئے گا اسی پر کبھی مفعولیت والا معانی آئے گا اسی میں کبھی اضافت والا معانی آئے گا تو اس پر یہ اعراب دلالت کریں گے جانی زیدن یہ زیدن کا رفع کیا بتلا رہا ہے اس میں کونسا معانی ہے زید میں فعالیت والا رأیتو زیدن یہ نصب کیا بتلا رہا ہے کہ زیدن میں کون سا معنی ہے مفعولیت والا اور مرر تو بھی زیدن یہ زیدن کی جر کیا بتلا رہی ہے کہ زیدن میں کون سا معنی ہے اضافت والا یعنی مضافلے والا بات سمجھ میں آ رہے ہیں تو یہ اعراق کو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ یہ جو معانی باری باری معرب پر آتے ہیں ان پر یہ دلالت کرتے رہے ہیں پڑھنے والے سننے والے کو پتہ چلتا رہے تو معلوم ہوا تو لید اللہ کو ان شارحین نے اس کو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو جار مجرور ہیں یہ آٹھ چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں ترقیب میں یہ بات ذکر ہوئی تھی آٹھ چیزوں سے ان آٹھ میں سے اگر کوئی کلام موجود ہو تو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے ورنہ محضوف نکالیں گے وہ آٹھ چیزیں کون کون سی تھیں نمبر ایک فیل نمبر دو مصدر نمبر تین اس میں فاعل نمبر چار اس میں مفعول نمبر پاک صفت مشبع نمبر چھے اس میں تفضیل نمبر ساتھ مبالغے کے سیغے اور نمبر آٹھ اس میں فیل یہ آٹھ چیزیں ہر وقت آپ کے ذہن میں ہوں کیونکہ یہ ترقیب کیلئے بنیاد ہے تو وہ آٹھ چیزیں کون سی ذرا پھر دوہراؤ نمبر ایک فیل نمبر دو مصدر نمبر تین اس میں فاعل نمبر چار اس میں مفعول نمبر پانچ صفت مشبع نمبر چھے اس میں تفضیل نمبر ساتھ مبالغے کے سیغے اور نمبر آٹھ اس میں فیل تو ان آٹھ چیزوں سے جار مجرور متعلق ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک فیل موجود ہے کیا اختلف آخرہ اختلف آخرہ بھی لیدلہ لیدلہ کو اختلفہ سے جوڑنے کے بجائے ان شارحین نے کیا کہا اس کو تعریف سے الک کر دو اگر اختلفہ سے جوڑو گے پھر تو یہ تعریف کا حصہ بن جائے گا توجہ ہے جار مجرور کو کس سے اگر جوڑ دو اختلفہ کے فیل سے تو یہ تو تعریف کا حصہ بن جائے گا اور اس کے لیے تو کوئی غیر معارب خارج نہیں ہو رہا یہ فصل والا کام نہیں کر رہا یہ حصہ تو اس کو تعریف سے الک کر دو نکال دو اور اس کے لیے متعلق الک محضوف نکال لو تو کوئی عبارت یوں ہے اعراب کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ اعراب دلالت کریں وہ معانی جو باری باری اس معرب پر آ رہے ہیں کبھی فعیلیت والا معنی ہوگا کبھی مفعولیت والا اور کبھی مزافلے والا بات سمجھ میں آگئے ہیں یہ ان شارحین کی تقریر تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ قید جو ہے لید اللہ ولی یہ فصل کا کام نہیں کر رہی لہذا اس کو تعریف سے الگ کر دو صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گی کہ نہیں بھئی اس کو تعریف سے الگ نہ کرو الگ نہ کرو توجہ ہے اس کو اسی اختلف آخرہو سے جوڑو البتہ جب ماتن نے کہہ دیا اعراب مختلف آخرہو بھی بس تعریف یہاں تک جامع مانع ہو گئی توجہ ہے جامع مانع ہو گئی تمام غیر اعراب اس سے نکل گئے عامل بھی نکل گیا اور معنی مقتضی بھی نکل گیا صرف اعراب رہ گئے تعریف جامع مانع ہو گئی لیکن ساتھ اب مصنف ایک اور فائدہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ معرق پر جو اعراب آتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے تو وہ مقصد بھی بتلانا چاہتے ہیں تعریف تو جامع مانع ہو گئی توجہ ہے کہاں تک بیہی تک آ کر کہاں بیہی تک آ کر تعریف جامع مانع ہو گئی لیکن اب مصنف ایک اور فائدہ بھی ساتھ بتلانا چاہتے ہیں تو یہ جو آگے جو آیا نا لیا دُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَوِرَةِ عَلَيْهِ یہ اس کو تعریف سے خارج نہ کرو یہ جامع مانع تعریف کا حصہ تو نہیں جامع مانع تعریف تو کہاں تک ہو گئی الْعَرَابُ مَقْتَلَفَ آخِرُهُوْ بِهِ یہاں تک تعریف جامع مانع ہو گئی البتہ یہ اسی تعریف ہی کے ساتھ اس کو جوڑ دو اس میں ایک الگ فائدہ بتلانا چاہتے ہیں مصنف تعریف جامع مانع ہو چکی ہے لیکن ساتھ ایک الگ فائدہ بتلانا چاہتے ہیں تو یہ تعریف کا حصہ ہے اس اعتبار سے نہیں کہ یہ تعریف کو جامع مانع بنا رہا ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ ایک الگ فائدہ بتلا رہا ہے توجہ ہے تو یہ تعریف کا حصہ ہے لیکن جامع مانع ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایک الگ فائدے کے اعتبار سے تعریف کا حصہ ہے تو کہتے ہیں وَبِحَادَ الْقَدْرِ اور اتنی مقدار سے تَمَّ حَدُّ الْعَرَابِ پوری ہو گئی اعراب کی تعریف جمعا ومنعا جامع مانے ہونے کے اعتبار سے اتنی مقدار سے یعنی ابھی تک جو اوپر مطن گزر گیا مطن کیا گزرا اَلِعَرَابُ مَقْتَلَفَ آخِرُهُ بِهِ اتنی مقدار سے تعریف جامع مانے ہو گئی اب آگے جو ذکر کریں گے وہ تعریف سے متعلق تو ہے لیکن وہ جامع مانے ہونے کے لیے نہیں متعلق بلکہ ایک الگ فائدہ بتانے کے لیے متعلق ہے تو کہتے ہیں بِحَادَ الْقَدْرِ تَمَّ حَدُّ الْعَرَابِ جَمْعًا وَمَنْعًا اور اتنی مقدار جو ہے اس عراب کی تعریف جو ہے وہ پوری ہو گئی جامع مانے ہونے کے اعتبار سے لَاكِنَّ الْمُسَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اَرَادَ أَن يُنَبِّهَ عَلَى فَائِدَةِ اخْتِلَافِ وَضْعِ الْعَرَابِ وَضْعِ اعراب کے مختلف ہونے کے فائدے پر وضعِ اعراب کے مختلف ہونے کے فائدے پر متنبع کر دیں بھئی اعراب وضع کرنا تھا ٹھیک ہے اعراب وضع کر دیا لیکن یہ مختلف اعراب کیوں وضع کیے ایک رفع ایک نصب ایک جر الگ الگ مختلف اعراب کیوں وضع کیے تو اس وضعِ اعراب کے اختلاف کا فائدہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اعراب مختلف کیوں وضع کیے تو آپ کو بتلائیں گے اعراب اس لئے مختلف وضع کیے گئے کیونکہ ان کا مدلول مختلف ہوتا ہے کبھی یہ فعیلیت میں دلالت کرتے ہیں کبھی مفعولیت پر اور کبھی مضافلے ہونے پر دلالت کرتے ہیں جب ان کے مدلول مختلف ہیں تو دال جو دلالت کرنے والے ہیں وہ بھی کیا ہونے چاہیے مختلف کیونکہ وہ معانی مختلف ہیں ایک معنی ہوتا تو ہم ایک ہی اعراب وضع کر دیتے لیکن معانی مختلف ہیں تو اعراب بھی مختلف وضع کیے گئے ایک ہی اعراب وضع نہیں کیا گیا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لَكِنَّ الْمُسَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَا عَلَى فَائِدَةِ اختلافِ وَضْعِ الْإِعْرَابِ لیکن مصنف رحمہ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ متنبہ فرمائیں وضعِ اعراب کے مختلف ہونے کا جو فائدہ ہے اس پر فَزَمَّ الَيْهِ قَوْ لَهُ تو چنانچہ مصنف نے اس کے ساتھ ملا دیا قَوْ لَهُ اپنے اس قول کو بھی لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَبِرَتِ عَلَيْهِ اس قول کو بھی مصنف نے ساتھ ملا دیا بات سمجھ میں آگئی فَكَأَنَّهُ عَرَادَ هَازَ الْمَعْنَا یاد رکھو یہ جو صاحبِ کافیاں ہیں علامہ ابن حاجب انہوں نے خود بھی کافیاں کی ایک شرعہ پھر لکھی انہوں نے کافیاں لکھی اور پھر خود ہی اس کی ایک شرعہ بھی لکھی بھئی اور اس شرعہ کے اندر وہ فرماتے ہیں اَلْيَعْرَابُ مَخْتَلَفَ آخِرُهُ بِهِ تو اس کی جب انہوں نے شرعہ کر لی اگلی بات جب آ رہی تھی مَعَانِ الْمُعْتَبِرَتِ عَلَيْهِ تو اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ لَيْسَ حَازَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ یہ حد کے تمام میں سے نہیں ہے یہ حد کے تمام میں سے نہیں ہے یعنی یہ حد کا حصہ نہیں ہے تعریف کا حصہ نہیں ہے انہوں نے وہاں خود فرمایا ہے یہ تعریف کا حصہ نہیں ہے توجہ ہے تو صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ تعریف پہلے سے کیا ہو چکی ہے جامی مانے ہو چکی ہے اور صاحبِ کافیہ جو فرما رہے ہیں یہ حد کا حصہ نہیں ہے اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو بلکل کاٹ دو الگ کر دو اس کے لئے محضوف الگ نکال لو نہیں نہیں یہ مراد نہیں ہے بلکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعریف تو جامی مانے ہو چکی ہے یہ اس جامی مانے تعریف کا حصہ نہیں لیکن اس کو اسی کے ساتھ جوڑو بئی اعتبار کہ اس سے آپ کو ایک اور فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا انہوں نے کیا کہا یہ حد کا حصہ نہیں کس نے فرمایا صاحبِ کافیہ نے اپنی شرعہ میں لیکن ان کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بلکل ہی تعریف سے خارج ہے اور نکلا ہوا ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعریف اب تک جتنی گزر گئی وہ جامی مانے ہو چکی ہے تو جامی مانے ہونے کے اعتبار سے وہ تعریف کافی ہے جامی مانے ہونے کے اعتبار سے وہ تعریف کافی ہے اور یہ بھی تعریف سے متعلق ہے لیکن جامی مانے ہونے کی حصیت سے نہیں متعلق بلکہ یہ الگ فائدے پر مشتمل ہونے کی حصیت سے اسی اختلافہ سے متعلق ہے فَكَأَنَّهُ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى گویا کہ مصنف یعنی صاحبِ کافیہ نے اسی معنہ کا ارادہ کیا یہ جو ہم نے بیان کر دیا انہوں نے اسی معنہ کا ارادہ کیا حَيْسُ قَالَ اس طور پر کہ انہوں نے فرمایا ہے اپنی شرعہ میں لَيْسَ هَذَا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ کہ یہ جو لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعْنِ الْمُعْتَوِرَتِ عَلَيْهِ یہ تمامِ حَد میں سے نہیں ہے یعنی حد کا حصہ نہیں ہے یہ معنہ ہے کہ یعنی یہ جامع مانے ہونے کے اعتبار سے حد کا حصہ نہیں ہے ویسے یہ حد کا حصہ ہے تو گویا انہوں نے اسی معنہ کا ارادہ کیا اس طور پر کہ انہوں نے فرمایا ہے اپنی شرعہ میں ارادہ ہے لَا أَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْحَدِّ اس کا ارادہ انہوں نے نہیں کیا کہ یہ حد سے بلکل ہی خارج ہے تعریف سے بلکل ہی خارج ہے وَالْلَّامَ فِي لِيَدُلَّ مُتَعَلِّقٌ بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الْحَدِّ اور یہ نہیں کہ یہ جو لام ہے لیَدُلَّا میں یہ کسی عمر خارج سے متعلق ہے حد سے نہیں متعلق بلکہ ایک عمر خارج سے متعلق ہے اس کے لئے وُزِعَ الْعَرَابُ الَغْ نِکَالْنَا پڑے گا یہ ان کی مراد نہیں ہے بلکہ ان کی کیا مراد ہے کہ جامع مانے ہونے کے اعتبار سے حد کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک الگ فائدہ ہونے کے اعتبار سے حد کا حصہ ہے جب انہوں نے کہا نا لَيْسَ حَذَا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ یہ حد کا حصہ نہیں ہے یعنی کس اعتبار سے نہیں ہے حصہ جامع مانے ہونے کے اعتبار سے حصہ نہیں ہے یہ معنی نہیں کہ اسے بلکل متعلق نہیں ہے اس کے لئے الگ محضوف نکالو لا انہو خارجن عنی الحد یہ مراد نہیں ہے ان کی کہ یہ حد سے بلکل خارج ہے واللام اس کو منصوب پڑو بھئی یہ اس کا عطف ہے انہو کی حازمیر پر اور انہو کی حازمیر منصوب ہے انہ کا اسم ہے تو ان کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ یہ حد سے خارج ہے اور ان کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ یہ جو لیدلہ میں آ رہا ہے متعلقن بعمرن یہ متعلق ہے کہ ایسی چیز سے خارجن عنی الحد جو حد سے خارج ہے یہ ارادہ ان کا نہیں ہے بلکہ صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جامع مانت ہونے کے اعتبار سے حد کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک الگ فائدے کے اعتبار سے حد کا حصہ ہے یعنی وزعالعراب توجہ ہے پھر سنو پھر سنو یہ وزعالعراب سے لفظ وزعالعراب مراد ہے یہاں پر توجہ ہے صاحب جامع تقریر کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب کافیہ نے کہا کہ یہ لیدلہ یہ حد کا حصہ نہیں اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ جامع مانے ہونے کے اعتبار سے حد کا حصہ نہیں ہے ان کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ یہ حد سے بلکل ہی خارج ہے اسے جوڑو ہی نہ بلکہ کسے جوڑو وزعالعراب سے جوڑو وہ وزعالعراب جو یہاں مفہوم ہو رہا ہے کلام کے معنی سے اس سے جوڑ دو یہ ان کی مراد توجہ ہے جی اب عبارت دیکھو دیکھو پہلے پھر سمجھ لو لَا أَنَّهُ خَارِجُنْ عَنِ الْحَدِّ یہ مراد نہیں ہے ان کی کہ یہ لیدلہ حد سے خارج ہے اور یہ مراد نہیں ہے کہ اللَّامَ فِي لِيَدُلَّ مُتَعَلِّقُنْ بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الْحَدِّ کہ جو لیدلہ میں لام ہے یہ ایک ایسی چیز سے متعلق ہے جو حد سے خارج ہے کیا چیز حد سے خارج ہے جس کے ساتھ وہ متعلق ہے یعنی وزعالعراب یعنی کہ موزعالعراب سے متعلق ہو یہ ان کا ارادہ نہیں کونسا وزعالعراب المفہوم من فحوالکلامی وہ وزعالعراب جو مفہوم ہو رہا ہے فحوائے کلام سے فحوائے کلام کہتے ہیں کلام کی مراد کلام کا معنی کلام کا مطلب وہ وزعالعراب جو کلام کے معنی سے مفہوم ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے توجہ ہے ادھر دیکھو عبارت سمجھ لو یہاں عبارت مشکل ہے یعنی یعنی کے بعد آیا وزعالعراب یہ پورا جملہ اس سے لفظ مراد ہیں اس کا ترجمہ نہیں کرنا یعنی کہ یہ امر خارج سے متعلق ہے وہ امر خارج کیا ہے وزعالعراب ہے وہ امر خارج کیا ہے وزعالعراب ہے اس کا دیکھو میں ترجمہ نہیں کر رہا تو یہ لفظ مراد ہیں تو یہ وزعالعراب یعنی کے لئے مفعول بن رہا ہے یعنی کے لئے کیا بن رہا ہے یعنی وہ جس کا ارادہ کی اج گیا ہے وزعال تو یہ یعنی کے لیے کیا بن رہا ہے مفعول اور یہ ہے موصوف اور المفہومہ اس کی صفت ہے وہ بھی منصوب پڑیں گے کیونکہ صفت پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آئے موصوف پر یعنی وزعالعراب المفہومہ یعنی وہ وزعالعراب المفہومہ من فحوالکلامی جو سمجھ میں آ رہا ہے فحوائے کلام سے کلام کے معنی سے وہ وزعالعراب جو سمجھ میں آ رہا ہے کس سے کلام کے مراد سے توجہ ہے معلوم ہوا وزعالعراب اس سے لفظ مراد ہیں لفظ مراد ہیں اس کا ترجمہ نہیں کرنا ویسے اگر ترکیب کرنی ہے وزعالعراب اس کا نائی فائل لیکن یہاں معنی نہیں مراد بلکہ لفظ مراد ہیں توجہ ہے اور جب لفظ مراد ہیں تو یہ یعنی کے لیے کیا بنے گا مفہول اور آگے المفہوم اس کی صفت آ رہی ہے تو اس پر بھی وہی عراب آئے گا جو موصوف پر ہوتا ہے اور موصوف تو ہے محلن منصوب جملہ ہے نا جملہ اور جملے پر عراب کیسے آتا ہے محلن تو یہ وزعالعراب وہ پورا جملہ مراد ہے اور یعنی کہو یہ لفظ ہے اور یہ مبنی ہے کیونکہ جملہ ہے تو اس پر عراب کیسے آئے گا محلن اور المفہومہ جو اس کی صفت ہے اس پر لفظاً عراب آ گیا کیونکہ وہ تو مبنی نہیں ہیں توجہ ہے تو ترجمہ کیسے ہوا یعنی وزعالعراب المفہوم من فحوالکلامی یعنی وہ وزعالعراب جو سمجھ میں آ رہا ہے فحوالکلام سے پھر سنو ترجمہ ادھر دیکھئے کہتے ہیں صاحب کافیہ نے فرمایا ہے کہ یہ تمام حد میں سے نہیں ہیں لیدلہ تمام حد میں سے یعنی حد کا حصہ نہیں ہے اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جامع مانے ہونے کے اعتبار سے حد کا حصہ نہیں ہے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک الگ لفظ نکالنا پڑے گا اور اس سے اس کو متعلق کرنا پڑے گا الگ لفظ کونسا لفظ یعنی کہ وزعالعراب الگ لفظ یعنی کہ وزعالعراب جو ہے یہ اس سے متعلق ہو یہ ان کی مراد نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی آپ دیکھیں پھر ترجمہ دیکھ لیں فَكَأَنَّهُ أَرَادَ حَاذَا الْمَعْنَى گویا کہ صاحبِ کافیہ نے اسی معنى کا ارادہ کیا حَيْسُ قَالَ اس حیثیت سے کہ انہوں نے فرمایا ہے شرحِ کافیہ کے اندر لَيْسَ حَاذَا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ کہ جو آگے لیے دللہ آ رہا ہے یہ تمام حد میں سے نہیں ہے یہ مراد ہے ان کی یعنی جامع مانے ہونے کے اعتبار سے یہ حد کا حصہ نہیں ہے یہ نہیں کہ اس سے بلکل متعلق یہ نہیں ہے اس کو الگ کر دو لَا أَنَّهُ خَارِجُنْ عَنِ الْحَدِّ ان کی یہ مراد نہیں ہے کہ یہ حد سے بلکل خارج ہے اس سے جڑو ہی نہ وَالَّا مَفِي لِيَ دُلَّ اور ان کی یہ مراد نہیں ہے کہ یہ جو لام ہے لیے دللہ میں یہ متعلق ہے بِأَمْرِنْ خَارِجِنْ عَنِ الْحَدِّ ایک ایسی امر سے ایک ایسی چیز سے جو حد سے خارج ہے بھئی وہ کیا ہے حد سے خارج یعنی وُزِعَ الْعَرَابِ یعنی کہ وُزِعَ الْعَرَابِ الْمَفْهُومَ وہ جو سمجھ میں آ رہا ہے من فَحْوَ الْقَلَامِ کَلَامِ کے معنی سے اس سے متعلق ہو یہ ان کا ارادہ نہیں ہے فَإِنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ الْفَحْمِ غَایَةَ الْبُعْدِ اس لیے کیونکہ یہ فہم سے بہت زیادہ دور ہے فہم سے بہت زیادہ دور ہے بھئی دیکھو لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَوِرَةِ عَلَيْهِ تَاکہ دلالت کرے دیکھو عبارت آپ پڑھیں عبارت عَلِعَرَابُ مَخْتَلَفَ آخِرُهُ بِهِ اعراب وہ چیز ہے جس سے مورب کا آخر بدلتا ہے لِيَدُلَّ تاکہ یہ اختلاف دلالت کرے عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَوِرَةِ عَلَيْهِ کس پر؟ وہ جو باری باری معانی آ رہے ہیں مورب پر تو عبارت پڑھتے ہی ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ لِيَدُلَّ اختلاف آخر ہو جو پیچھے آیا اسی سے متعلق ہے اختلاف آخر ہو اس کا آخر بدلتا ہے لِيَدُلَّ تاکہ وہ کیا کرے؟ دلالت کرے بات سمجھ میں آگئے تو اس کے لئے وزیع الْعَراب نکالنا یہ فہم سے بہت دور ہے یہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا لہٰذا بعض اشارحین نے جو یہاں وزیع الْعَراب نکال کر لِيَدُلَّ کو اس سے متعلق کیا ہے یہ صحیح نہیں یہ بہت بعید احتمال انہوں نے ذکر کر دیا کہتے ہیں فَإِنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ الْفَحْمِ غایت البعدی کیونکہ یہ فہم سے بہت زیادہ دور ہے فَالْلَامُ فِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اِخْتَلَفَ آخِرُهُ تو یہ اللام جو آیا ہے اس کے اندر یعنی لِيَدُلَّ یہ متعلق بِقَوْلِهِ یہ ماتن کے اس قول سے متعلق ہے اِخْتَلَفَ آخِرُهُ اس کے ساتھ یہ متعلق ہے یعنی اِخْتَلَفَ آخِرُهُ لِيَدُلَّ یہاں تک بات سمجھ میں آگئے یعنی اخْتَلَفَ آخِرُهُ لِيَدُلَّ الْإِخْتِلَافُ اَوْ مَا بِهِ الْإِخْتِلَافُ عَلَى الْمَعَانِي یعنی الفاعلیتَ وَالْمَفْعُولِيَّةَ وَالْإِضَافَةَ الْمُعْتَوِرَتِ عَلَى سِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ عَلَيْهِ اَيْعَلَى الْمُعْرَبِ لِيَدُلَّ تاکہ یہ دلالت کرے بھئی کیا چیز دلالت کرے کیا چیز دلالت کرے تاکہ یہ دلالت کرے ان باری باری آنے والی معانی پر تو لِيَدُلَّ کے اندر ضمیر کس کو راجے ہے کیا چیز ان معانی پر دلالت کرے تو دو احتمال ہیں وہ اختلاف دلالت کرے وہ یا وہ اعراب دلالت کرے ایک ہے اختلاف آخر کا بدلنا اور ایک ہے اعراب بھئی آخر پر توجہ ہے اعراب بدل گیا مثلا زید پر رفع تھا پھر کیا آ گیا نصب یا تو معنی یہ ہے یہ جو اعراب ہے یہ ان باری باری آنے والی معانی پر دلالت کرے یا یہ بدلنا جو ہے یہ جو اعراب نہیں بلکہ یہ اختلاف یعنی معرب کے آخر کا بدلنا ہی دلالت کرے گا کس پر معانی معتویرہ پر توجہ ہے تو اس میں دو احتمال ہیں لی ادللہ کی ضمیر یا تو راجے ہے کس کو اختلاف کو یا ما بہل اختلاف وہ جس کی وجہ سے اختلاف ہوا یعنی اعراب بھئی میں نے وہ جو آپ کو کاپی پر لکھوایا تھا ذرا اس پر نظر رکھیں پہلے عامل داخل ہوتا ہے پھر عامل کی وجہ سے کیا آتا ہے معانی مقتضی آئے گا اس کے اندر وہ پیدا ہوگا یعنی فائلیت مفعولیت یا اضافت والا اور پھر وہ معانی مقتضی تقاضہ کرے گا اعراب کا اور پھر وہ اعراب جب آئے گا تو اس کا عام عرب کا آخر مختلف ہو جائے گا تو ایک ہے اختلاف سب سے آخر والا اختلاف آخر آخر کا بدلنا اور ایک جو ہے اس سے ماقبل ونا اعراب جس کی وجہ سے اختلاف آخر ہو رہا ہے تو لی ادللہ کی ضمیر میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ ضمیر کس کو راجے یا تو اختلاف کو راجے کر دیں کہ یہ اختلاف دلالت کرتا ہے یہ اختلاف دلالت کرتا ہے معانی معتبیرہ پر بھئی یہ اختلاف دلالت کرتا ہے یہ اختلاف ہوگا تو پتہ چلے گا معنی بدل گیا کوئی اور معنی آ رہا ہے اور بعضوں نے کہا ما بہیل اختلاف جس کے ذریعے یہ اختلاف ہوا ہے جس کی سبب سے یہ اختلاف ہوا ہے یعنی اعراب یہ اعراب دلالت کرتے ہیں دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ معرب پر سب سے پہلے اعراب داخل ہوتا ہے توجہ ہے اعراب داخل ہوتا ہے پھر وہ اعراب اس میں فائلیت یا مفعولیت یا مضافلے ولا معنی اس میں پیدا کرتا ہے اور پھر یہ معنی اس میں اعراب کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس پر یہ ولا اعراب آنا چاہیے اور پھر جب وہ ولا اعراب آتا ہے تو معرب کا آخر مختلف ہو جاتا ہے معلوم ہوا اعراب جو ہے یہ سبب قریب ہے اختلاف آخر کے لئے اعراب سبب قریب ہے اختلاف آخر کے لئے تو اعراب اور چیز ہے اختلاف آخر اور چیز ہے اعراب سبب ہے اور اختلاف آخر مسبب ہے تو عبلی اید اللہ کی ضمیر میں دونوں احتمال ہیں اس ضمیر کو اختلاف کی طرف بھی راجع کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اختلاف آخر جو ہے وہ دلالت کرے ان معانی پر تاکہ وہ اختلاف آخر جو ہے وہ دلالت کرے ان معانی پر اور نیز لید اللہ کی ضمیر جو ہے اس کو اس کو اعراب کی طرف بھی راجے کر سکتے ہیں اختلاف کی طرف بھی اور اعراب کی طرف بھی اختلاف کی طرف میں نے ابھی بیان کر دیا تاکہ وہ اختلاف آخر دلالت کرے ان معانی پر یا اعراب کو ضمیر لوٹا دو تاکہ وہ اعراب دلالت کریں کس پر ان معانی پر تو اختلاف اور چیز اور اعراب اور چیز ہے بھئی اسی لئے انہوں نے کہا لِيَدُلَّ الْإِخْتِلَافُ اَوْ مَا بِهِ الْإِخْتِلَافُ تاکہ دلالت کرے وہ اختلاف ان معانی پر اَوْ مَا بِهِ الْإِخْتِلَافُ یا دلالت کرے وہ چیز جس کی وجہ سے اختلاف ہے یعنی اعراب ما بحیل اختلاف سے کیا مراد ہے اعراب تاکہ وہ اعراب دلالت کرے ان معانی پر فرق سمجھ میں آ گیا دونوں صورتوں میں جس طرف بھی آپ ضمیر لوٹا دیں چاہے اختلاف کی طرف لوٹا دیں چاہے ما بحیل اختلاف یعنی جس کے ذریعے اختلاف ہو رہا ہے یعنی کہ اعراب کی طرف دونوں صورتوں میں معنی درست بنتا ہے لیدلہ ایل اختلاف او ما بحیل اختلاف تاکہ دلالت کرے الاختلاف وہ اختلاف دلالت کرے او ما بحیل اختلاف یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے اختلاف آیا ہے یعنی اعراب بھئی وہ دلالت کرے علی المعانی ان معانی پر بھئی کون سے معانی یعنی الفاعلیت والمفعولیت والاضافت یعنی فاعلیت مفعولیت اور اضافت والا معنی وہ معنی المعتبرتی علی سیغت اسم الفاعلی کہتے ہیں یہ اسم فاعل کے سیغے پر ہے بھئی یہ لفظ جو ہے یعنی اس کو معتویرہ پڑھنا اس میں فاعل پڑھنا معتوارہ اس میں مفعول نہ پڑھنا بھئی بعض شارحین نے اس کو اس میں مفعول بنایا لیکن شارح جامی فرما رہے ہیں اس کو اس میں فاعل بناو بھئی وہ معانی المعتبرتی علی سیغت اسم الفاعلی اس میں فاعل کے سیغے پر ہے علیہ ایعل المعربی ضمیر کا مرجع بتلا دیا وہ معانی جو باری باری آ رہے ہیں علیہ ایعل المعربی کس پر؟ معرب پر یہ تاکہ یہ اختلاف دلالت کرے توجہ ہے یہ اختلاف دلالت کرے ادھر دیکھئے یہ معرب کا آخر بدل رہا ہے یا نہیں تو یہ اختلاف دلالت کر رہا ہے ان معانی پر جو باری باری آ رہے ہیں یہ اختلاف یہ جو بدلنا ہے ایک اعراب سے دوسرے اعراب کی طرف یہ اختلاف ہی دلالت کر رہا ہے وہ معانی جو اس پر باری باری آ رہے ہیں یا یوں کہیں یہ جو اعراب ہیں یعنی رفع نصب اور جر یہ دلالت کر رہے ہیں ان معانی پر جو اس پر باری باری آ رہے ہیں یہ متعلق ہے معتویراتن سے یہ جو پیچھے المعتویرہ کا لفظ آیا اس سے متعلق ہے یہاں اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ اعتوارہ یہ خود متعدی ہے توجہ ہے یہ خود متعدی ہے یہ مفعول کو نصب دیتا ہے کہ یہ مفعول کو نصب دیتا ہے تو لہٰذا یہ علا جارہ کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی بلکہ یوں کہا جاتا لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَوِرَتِ اِيَّاهُ ضمیرِ منفصل لیاتے منصوب بھئی آپ نے پڑھا ہے ہوا یہ ضمیرِ مرفوع منفصل ہے اور اَيَّاهُ اِيَّاهُمَا اِيَاهُمْ اِيَّاهَا اِيَّاهُمَا اِيَّاهُنَّا اِيَاقَ اِيَّاكُمَا اِيَاقُمَا اِيَّاكُمَا اِيَاكُمَا اِي competence اور اسی طرح ایایا اور ایانا یہ ضمیرِ مَنصوب منفصل ہے توجہ ہے منصوب منفصل بھئی معتبیرہ یہ خود مفہول کو نصب دیتا ہے تو آگے مفہول کی ضمیر لے آتے اور یوں کہہ دیتے المعتبیراتی اییاہو توجہ ہے بھئی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ حروف جارہ جو ہیں یہ فیل کے معنی کو مجرور تک پہنچاتے ہیں اسم تک پہنچاتے ہیں توجہ ہے مثلا میں نے زید کی پٹائی کی تو یہ جو زربتو ہے یہ ایک مفہول چاہتا ہے اور آگے زیدن مفہول آ گیا میں نے زید کی پٹائی کی اب میں اس کے ساتھ ایک اور لفظ لاتھی کو بھی جڑنا چاہتا ہوں بدلانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے لاتھی سے زید کی پٹائی کی اور میں اس عصا کو بھی مفعول بنانا چاہتا ہوں ذربتو کے لیے لیکن مفہول نہیں بنا سکتا کیونکہ ذربتو ایک مفہول چاہتا ہے اور وہ زیدن آ چکا ہے وہ اس کو نصب دے چکا ہے اب وہ کسی آگے اور مفہول بھی ہی کو نصب نہیں دے سکتا تو اب اس عصا کو اب مفہول بھی ہی ہم نہیں بنا سکتے اب میں تو جوڑنا چاہتا ہوں اور یہ براہ راست اس کے ساتھ جوڑ نہیں رہا اس کو نصب نہیں دے رہا تو پھر حروف جارہ کی مدد لی جاتی ہے تو چنانچہ پھر میں با حرف جر مثلا لے آنگا اور اب عصا کو میں جوڑ دوں گا ذربتو زیدن بالعصا اب دیکھو ذربتو نے عمل کر دیا عصا میں کس کے واسطے سے با کے واسطے سے توجہ ہے تو یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ بھی مفہول بھی ہی ہوتا ہے لیکن اس کو مفہول بھی غیر سریح کہتے ہیں ایک مفہول بھی سریح ہے سریح یعنی جو صاف لفظوں میں مفہول ہے ذربتو زیدن زیدن کیا ہے مفہول بھی ہی سریح ہے کہ اس کو فیل بقیدہ نصب دے رہا ہے اور ایک عصا بھی ہے اس میں بھی ذربتو عمل کر رہا ہے لیکن براہ راست عمل نہیں کر سکتا تھا تو میں نے کس کی مدد لی با حرف جر کی مدد دی تو یہ جو عصا ہے یہ بھی مفہول بھی ہی ہے کس کے لیے ذربتو کے لیے لیکن اس کو مفہول بھی ہی غیر سریح کہتے ہیں توجہ ہے تو ایک مفہول بھی ہی سریح ہوتا ہے جس کو فیل براہ راست نصب دیتا ہے ایک مفہول بھی ہی غیر سریح ہوتا ہے جو حرف جر کے واسطے سے اس میں فیل عمل کرتا ہے تو بلعصا میں باجارہ کیوں لیا کیونکہ ذربتو براہ راست عصا میں عمل نہیں کر رہا تھا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے المعتورہ یہ براہ راست مفہول کو نصب دیتا ہے تو المعتورتی ایہہو یہ ایہہو کو مفہول ساتھ لے آتے یہ مفہول بن جاتا معتورہ کے لیے تو یہ علا جارہ کیوں لائے علا جارہ تو تب لاتے اگر المعتورتہ اسحاز امیر کو خود نصب نہ دے سکتا تو آپ علا جارہ کی مدد لے لیتے لیکن یہ تو خود نصب دے رہا ہے توجہ ہے جیسے ذرب تو زیدن یہ ذرب تو خود زیدن کو نصب دے رہا ہے تو ذرب تو علا زیدن کہنے کی ضرورت ہے توجہ ہے ذرب تو کیا کر رہا ہے زیدن کو خود نصب دے رہا ہے تو اگر آپ یوں کہیں ذرب تو علا زیدن تو فوراں سننے والا کہے گا علا لانے کی کیا ضرورت ہے ذرب تو خود زیدن کو نصب دے دیتا ہے تو ذرب تو زیدن کہو ذرب تو علا زیدن نہ کہو یہاں بھی اسی طرح المعتورتی یہ خود کیا ہے باری باری ایک چیز کو لینا باری باری ایک چیز کو لینا تو اس میں دیکھو یہ مفعول کو نصب دیتا ہے جب یہ براہ راست مفعول کو نصب دیتا ہے تو ایاہو مفعول ساتھ لے آتے یہ علیہی یہ علا کو لانے کی ضرورت نہیں تھی یہ علیہی کی ہاں ضمیر ویسی ساتھ لے آتے ایاہو کہہ دیتے توجہ ہے یہ یہی جو علیہی کے آخر میں ہاں ضمیر ہے لیکن یہ ضمیر مجرور متصل ہے علا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے علا کو میں ختم کروں گا تو یہ اکیلی ہاں ضمیر نہیں رہ سکتی تو پھر میں اس کو بدل دوں گا ایاہو سے کسے بدل دوں گا ایاہو سے کیونکہ یہ معتبرہ اس کو نصب دے رہا ہے تو مجھے وہ ضمیر منفصل چاہیے جو منصوب ہو اور ہوا وہ تو مرفوض ضمیر ہے وہ بھی غائب کی ضمیر ہے علیہی بھی غائب کی ضمیر ہے ایاہو بھی غائب کی ضمیر ہے لیکن علیہی کونسی ضمیر ہے مجرور ہے متصل اور ہوا کیا ہے مرفوع ہے مبتدہ کی جگہ پر ہوا آتی ہے یا نہیں آتی مبتدہ مرفوع ہوتا ہے اور ایاہو یہ بھی ہوا ضمیر کی طرح ہے لیکن یہ منصوب ہے توجہ ہے تو یہ سب غائب کی ضمیریں ہیں تو جب المعتبرہ خود اس علیہی کی ہاں ضمیر کو نصب دے سکتا ہے تو علا لانے کی کوئی ضرورت نہیں یوں کہنا چاہیے تھا لیدل علی المعانی المعتبرت ایاہو اشکال سمجھ میں آیا تو اس کا جواب دیں گے کہ یہاں تزمین ہے یہاں تزمین ہے تزمین یہ کہ ایک فیل کے زمن میں دوسرا فیل آ جائے یعنی یوں کہو تزمین اسے کہتے ہیں کہ ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کے معنی کا آپ لحاظ رکھتے ہیں اور کوئی قرینہ دلالت کرتا ہے اس پر جو بتلاتا ہے کہ آپ نے اس فیل کے اندر دوسرے فیل کا معنی کا لحاظ رکھا توجہ ہے ایک فیل آیا اس فیل کے اپنا معنی ہے اس کا اپنا معنی بھی مراد ہے یہ نہیں کہ اس کا معنی ہی چھوڑ دیا نہیں پھر تو مجاز بن جائے گا توجہ ہے پھر تو مجاز بن جائے گا اگر دوسرا معنی لے لیں نہیں اس فیل کا اپنا معنی بھی ہے اور اپنے معنی کے ساتھ ساتھ ایک اور فیل کا معنی بھی اس کے اندر ملحوظ رکھا اس کا بھی لحاظ رکھا اور کوئی قرینہ قائم کر دیا جو بتلا رہا ہے کہ اس فعل کا اپنے معنی کے ساتھ ساتھ ایک اور فعل کا معنی بھی ہم الہوز ہے کوئی قرینہ بتلاتا ہے اور وہ قرینہ عموماً صلح ہوتا ہے وہ قرینہ صلح ہوتا ہے صلح جانتے ہو میں بتلا چکا ہوں کہ علم نح میں صلح کا لفظ تین چیزوں کے لئے آتا ہے ایک صلح جو موصول کا صلح ہوتا ہے ایک صلح کا معنی زائد اور ایک صلح وہ حرف جر جو فعل کے ساتھ جڑ رہا ہو وہ حرف جر اس فعل کا صلح کہلاتا ہے زربتو زیدن بالعصہ یہ باجارہ کس سے جڑ رہی ہے زربتو سے تو یہ زربتو سے متعلق ہے تو یوں کہیں گے یہ باس صلح ہے زربتو کا حرف جر جس چیز کے ساتھ جڑے یہ اس کا صلح کہلاتا ہے تو یہ باجارہ بالعصہ کس سے جڑ رہا ہے زربتو سے تو کیا کہیں گے یہ باجارہ صلح ہے زاربتو کا تو صلح کا لفظ علم نح میں تین چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک موصول کا صلح ایک صلح بمانے زائد اور ایک وہ حرف جر جو کسی فعل وغیرہ کے ساتھ جڑ رہا ہو وہ اس کا صلح کہلاتا ہے تو صلح اس حرف جر کو بھی کہتے ہیں جو کسی فعل وغیرہ سے جڑ رہا ہو اور موصول کا بھی صلح اور ایک صلح بمانے زائد کے بھی آتا ہے یاد رکھو قرآن میں جب کوئی حرف زائد آجائے یعنی جو اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہا تو اس کو زائد نہیں کہتے بلکہ عدب کے طور پر صلح کہتے ہیں عدب کے طور پر قرآن میں کوئی حرف آیا اور وہ زائد ہے تو یوں نہیں کہیں گے یہ حرف زائد ہے یوں کہیں گے یہ صلح ہے عدب کے طور پر کیوں؟ کیونکہ زائد سے شبہ پڑتا ہے شاید یہ بالکل زائد ہے بیکار ہے بھئی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ کلام میں تاقید بھی پیدا کرتا ہے اور کلام میں حسن بھی پیدا کرتا ہے ہاں زائد ہوتا ہے بھائی اے معنی کہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہا جو اس کا اپنا معنی ہے اس کا فائدہ نہیں دے رہا کلام میں تاقید بھی پیدا کر رہا ہے کلام میں حسن بھی پیدا کر رہا ہے تو اگر زائد کہو گے تو لگے گا یہ تو شاید بالکل ہی زائد ہے تو اس لئے قرآن میں جب کوئی زائد خرف آئے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ صلح ہے تو لہٰذا دیکھو تضمین کی میں بات کر رہا تھا تضمین اسے کہتے ہیں کہ ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کے معنی کا بھی لہٰذا رکھا جائے وہ بھی ملہوز ہو اور اس پر کوئی قرینہ دلالت کرے اور وہ قرینہ عموماً صلح ہوتا ہے یعنی آگے کوئی ایک حرف جر لے آتے ہیں جو بتلاتا ہے کہ اس فیل میں یہ والا معنی ملہوز ہے جیسے دیکھو یہاں معتاویرہ آیا اعتاورہ ادھر دیکھئے اعتاورہ یعتاویرو یہ فیل خود مفعول کو نصب دیتا ہے اس کے ساتھ علا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں لیکن علا لائے تو ہیں تو معلوم ہوا اس میں ایک اور فیل کا معنی ملہوز ہے جس کے ساتھ علا آتا ہے جس کے ساتھ علا آتا ہے اور وہ کیا وہ یہاں کہتے ہیں ورود یا استعلا کے معنی میں کر لو ورود کا معنی آنا وارد ہونا ورود کا معنی آنا اور وارد ہونا اس کے ساتھ علا استعمال ہوتا ہے ورادا علیہی وہ اس پر وارد ہوا اس پر داخل ہوا اور استعلا کا معنی ہوتا ہے غالب ہونا اس کے ساتھ بھی علا استعمال ہوتا ہے استولیتو علا ذالکا میں اس چیز پر غالب آ گیا بات سمجھ میں آ گئی تو استعلا کا سلہ بھی علا استعمال ہوتا ہے اور ورود کا سلہ بھی علا یا اور بھی کوئی فعل جو آپ کو مناسب لگے جن کے ساتھ علا استعمال ہوتا ہے آپ اس کا معنی بھی یہاں ملحوظ رکھ سکتے ہیں بس بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ تضمین اسے کہتے ہیں کہ ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کا معنی ملحوظ ہوتا ہے اور آگے آنے والا سیلا یعنی حرف جر جو ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے المعتورہ کے ساتھ علیہ علا فعل لے آئے علا تو معتورہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا معلوم ہوا اس کے اندر کسی ایسے فعل کے معنی کا لحاظ رکھا گیا ہے جس کا سلح علا آتا ہے اور وہ یہاں کیا مناسب بنتا ہے ورود یا استعلا ورود کے ساتھ بھی علا استعمال ہوتا ہے استعلا کے ساتھ بھی معلوم ہوا ان دونوں میں سے کوئی ایک یہاں جو بھی آپ کو مناسب لگے بلکہ کوئی اور فعل آپ کو مل جائے جن کا معنی اس سے بھی زیادہ مناسب بنے یہاں پر جس کے ساتھ علا استعمال ہوتا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اس فعل کا معنی ملہوز ہے بات سمجھ میں آتا ہے اَيْ عَلَى الْمُعَرَبِ مُتَعَلِّقُم بِمُعْتَوِرَتِن یہ علی المعرب جو ہے یعنی علیہی جو ہے یہ متعلق ہے معتورت ان سے علا تضمینی مثل معنی الورود والاستعلاء یعنی ورود اور استعلاء کا جو معنی ہے ان جیسوں کی تضمین کے ساتھ ان جیسے افعال میں سے کسی ایک کی تضمین یہاں ماننا پڑے گی یعنی وہ ملہوز ہے یہاں پر تو کہتے ہیں عَلَى تَضْمِينِ مِسْلِ مَعْنَ الْوُرُودِ وَلْاِسْتِعْلَائِ یعنی ورود اور استعلاء کے معنی جو ہیں ان جیسوں کی تضمین کے ساتھ یقال عربی میں کہتے ہیں اَعْتَوَرُوا الشَّيْئَةِ اَعْتَوَرُوا الشَّيْئَةِ دیکھا یہ مفہول کو نصب دے رہا ہے وَتَعَوَرُوهُ یہ عربی میں کہتے ہیں اَعْتَوَرُوا الشَّيْئَةِ عربی میں کہتے ہیں کب اِزَا تَدَاوَلُوهُ جب وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں یا یوں کہیں جب وہ اس کو باری باری لیں جب ایک جماعت جب کوئی جماعت ایک چیز کو باری باری لے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں اَعْتَوَار کہتے ہیں مثلا دیکھو مجھے کسی نے کتاب دی یہ ہماری جماعت ہے مجھے کس نے کتاب دی میں نے اس کتاب کو لیا دیکھا پھر آپ نے مجھ سے کتاب لے لی آپ نے اس کو دیکھا پھر تیسرے ساتھی نے اس کتاب کو لے لیا اس نے اس کو دیکھا پھر چوتھے نے لے لیا تو دیکھو باری باری کتاب کو لے رہے ہیں تو اعتور الشیعہ اور تعاور الشیعہ عربی میں کہتے ہیں ازا تداولوہ جب وہ اس کو باری باری لیں ایک چیز کو باری باری لیں خود معنی بیان کر رہے ہیں اے اخذه جماعت واحدت بعد واحدت على سبیل المناوبت والبدلیت یعنی جب لے اس کو جماعت واحدت ایک جماعت بعد واحدت ایک کے بعد ایک جماعت اس چیز کو لے لے على سبیل المناوبت والبدلیت مناوبت کہتے ہیں باری باری لیں بدلیت باری باری یا بدل کے طریقے پر پہلے ایک نے لیا پھر بدل کر دوسرے نے لیا پھر اس سے بدل کر تیسرے نے لیا بات سمجھ میں آگئی تو اعتوار اور تعاور کا فعل عربی میں استعمال کرتے ہیں جب ایک جماعت ایک چیز کو لے لے پھر اس سے دوسری لے لے پھر تیسری لے لے تو اس وقت یوں کہا جاتا ہے باری باری لینا بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھو یقالو اعتورو الشیعہ و تعاوروہ عربی میں کہتے ہیں اعتورو الشیعہ اور تعاورو الشیعہ کب اذا تداولوہ جب اس کو وہ باری باری لیں اے اخذہو جماعت واحدت بعد واحدت یعنی اس شیعہ کو ایک جماعت کے بعد ایک جماعت لے باری باری اور بدلیت کے طریقے پر لا علی سبیل الاجتماعی اجتماع کے طریقے پر نہیں یعنی اکٹھے نہ لیں بلکہ ایک کے بعد ایک لیں بات سمجھ میں آگئی باری باری لیں فَإِذَا تَدَاوَلَتِ الْمَعَانِ الْمُقْتَزِيَةُ لِلْإِعْرَابِ الْمُعْرَبَةِ مُتَعَاقِبَةً مُتَنَعَبِبَةً غَيْرَ مُجْتَمِعَةٍ لِتَضَادِّهَا مثل میں کیا آیا تھا المعانی المعتبیرہ وہ معانی جو باری باری آتے ہیں اس پر وہ معانی جو اس پر توجہ ہے اعتوار کا کیا معنی اعتوار کا معنی ایک چیز کو باری باری لینا لیکن اس میں ورود اور استعلاح کا معنی بھی ملحوظ ہے کیا معنی یعنی وہ معانی جو باری باری اس معرب پر آتے ہیں دیکھا آنے کا معنی ہے یا وہ معانی جو باری باری اس معرب پر غالب آتے ہیں کبھی اس میں مفعولیت والا معنی اس پر غالب آئے گا کبھی مفعولیت والا کبھی اضافت والا اعتوار میں کس کا معنی ملحوظ ورود اور استعلاح ورود کا کیا معنی آنا استعلاح کا کیا معنی غالب ہونا تو اب ترجمہ سنو دیکھو مطن دیکھو لیدلہ علی المعانی المعتبرت علیہی تاکہ یہ اختلاف آخر دلالت کرے ان معانی پر المعتبرت علیہی جو باری باری اس معرب پر آ رہے ہیں دیکھا ورود آنے کا معانی میں نے کر دیا باری باری اس پر آ رہے ہیں یا استعلا کا معانی کر لیں باری باری اس معرب پر جو معانی غالب آ رہے ہیں کبھی فعالیت والا معانی غالب آئے گا کبھی مفعولیت والا اور کبھی اضافت والا بات سمجھ میں آ گئی اور پھر آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ معانی جو اعراب کا تقاضہ کر رہے ہیں فعالیت کس کا تقاضہ کرتی ہے رفع کا مفعولیت کس کا تقاضہ کرتی ہے نسب کا اور اضافت کس کا تقاضہ کرتی ہے جر کا توجہ ہے تو یہ معانی جو اعراب کا تقاضہ کر رہے ہیں یہ معرب کو باری باری لیتے ہیں فعلیت والا معنی آیا اس نے معرب کو لے لیا اور کونسا اعراب آ گیا اس پر رفع آ گیا مفعولیت والا معنی آیا اور اس نے معرب کو لے لیا تداول کا کیا معنی ہے باری باری لینا توجہ ہے تداول کا معنی ہے باری باری لینا یہ عبارت پر نظر رکھو فَإِذَا تَدَاوَلَتِ الْمَعَانِ الْمُقْتَزِيَةُ لِلْإِعْرَابِ جب باری باری لیتے ہیں کون لیتے ہیں المعانی المقتزیت للإعرابی وہ معانی جو اعراب کا تقاضہ کرنے والے ہیں یہ جب باری باری لیتے ہیں کس کو باری باری لیتے ہیں المعربہ یہ مفہول ہے معرب کو کس کو بھئی جب معرب پر مختلف معانی آ رہے ہیں تو گویا وہ معرب کو لیتے جا رہے ہیں پہلے فعیلیت والا آیا اس نے معرب کو لے لیا پھر مفہولیت والا مانا آیا اس نے معرب کو لے لیا اور پھر اضافت والا مانا آیا اور اس نے معرب کو لے لیا تو یہ المعربہ اس کو مفہول پڑنا یہ تَدَاوَلَا کا مفہول بنے گا پیچھے انہوں نے بتلا دیا تھا تَدَاوَلُوہُ معلوم بہا اس کے لیے مفہول چاہیے ہوتا ہے تو کہتے ہیں فَإِذَا تَدَاوَلَتِ الْمَعَانِ المقتضیت للعراب المعرب جب وہ معانی جو عراب کا تقاضہ کرنے والے ہیں وہ باری باری معرب کو لیتے ہیں متعاقبتان ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہوئے متناوی بطن باری باری آتے ہوئے غیر مجتمعتین بغیر اکٹھے ہوئے لتَضَاد دیہا بوجہ ان کے متضاد ہونے کے بھئی کٹھے نہیں آتے کیونکہ یہ معانی متضاد ہیں ایک ہی وقت میں ایک چیز کے اندر فعائلیت والا بھی معنی آجائے اور مفعولیت والا بھی آجائے یہ نہیں ہو سکتا ایک وقت میں ایک معنی آسکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک وقت میں تو یہ کٹھے نہیں آسکتے باری باری ہی آئیں گے فعائلیت والا معنی آئے گا تو مفعولیت والا نہیں ہے مفعولیت والا آئے گا تو فعائلیت والا نہیں ہوگا تو یہ متعاقبتان اس حال میں کہ یہ جو معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے یعنی باری باری ہوتے ہیں اور اکٹھے نہیں ہوتے بھئی اکٹھے کیوں نہیں ہوتے باری باری کیوں ہوتے ہیں کہتے ہیں لتوزاد دیہا کیونکہ یہ آپس میں متوزاد ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں بھئی اکٹھے نہیں ہو سکتے تو جب یہ معانی اکٹھے نہیں ہو سکتے فَيَنْ بَغِيْ أَن تَكُونَ عَلَامَاتُهَا اَيْزَنْ كَذَالِكَا تو مناسب یہ ہے کہ وہ جو ان کی علامتیں ہیں وہ بھی اسی طرح ہونی چاہیے ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے فَيَنْ بَغِيْ أَن تَكُونَ عَلَامَاتُهَا اَيْزَنْ كَذَالِكَا تو مناسب یہ ہے کہ ان کے علامتیں بھی اسی طرح ہوں تو فَوَقَعَ بِسَبَ بِحَ اخْتِلَافُ فِي آخِرِ الْمُعْرَبِي تو یہ جو علامتیں ہیں ان کی وجہ سے معارب کے آخر میں اختلاف آئے گا تو فَوَقَعَ بِسَبَ بِحَ اخْتِلَافُ فِي آخِرِ الْمُعْرَبِي تو پھر ان علامتوں کی چونکہ یہ علامتیں مختلف ہیں تو ان علامتوں کی وجہ سے معارب کا آخر بھی کیا ہوگا مختلف ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے فعالیت کی صورت میں رفع آئے گا مفعولیت کی صورت میں نصب آئے گا اور اضافت کی صورت میں جر آئے گا فَوُزِعَ أَصْلُ لِعْرَابِ لِلْدَلَالَتِ عَلَا تِلْكَ الْمَعَانِي فَوُزِعَ أَصْلُ لِعْرَابِ تو اصلِ اعراب کو وضع کیا گیا ہے لِلدَلَالَتِ عَلَا تِلْكَ الْمَعَانِي ان معانی پر دلالت کرنے کے لئے اصلِ اعراب کو وضع کیا گیا ہے ان معانی پر دلالت کرنے کے لئے رفع فعالیت پر دلالت کرے نصب مفعولیت پر دلالت کرے اور جر اضافت پر دلالت کرے تو کہتے ہیں تو اصل اعراب کو وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ دلالت کرے ان معانی پر اور اس اعراب کو وضع کیا گیا ہے بحیث اس طور پر کہ اختلف بھی آخر المعربی کہ اس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلتا ہے ان معانی کے بدلنے کی وجہ سے تو اس اعراب کی وجہ سے مورب کا آخر بھی بدلتا ہے کیونکہ وہ معانی بدل رہے ہیں جب وہ معانی بدل رہے ہیں تو جو ان کی علامتیں ہیں وہ بھی بدلتی رہیں گی تو مورب کا آخر بدلتا رہے گا یہ جو عبارت آئی فَوُزِعَ أَصْلُ لِعْرَابِ اس کو فیل بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو مستر پڑھ لیں فَوَزْعُ أَصْلِ لِعْرَابِ تو اصل اعراب کی جو وضع ہے لِدْدَلَالَتِ عَلَا تِلْكَ الْمَعَانِ وہ ان معانی پر دلالت کرنے کے لئے ہے وَوزِعَ اور پھر اس اعراب کو وضع کیا گیا ہے بِحَيْسُ اس طور پر يَخْتَلِفُ بِهِ آخِرُ الْمَعْرَبِ کہ اسے معارب کا آخر بھی بدلتا ہے لِاخْتِلَافِ تِلْكَ الْمَعَانِ ان معانی کے بدلنے کی وجہ سے بھئی ادھر دیکھئے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ معارب پر مختلف معانی آتے ہیں جب وہ معانی مختلف ہیں تو ان کی جو علامتیں ہیں ان کو بھی کیا ہونا چاہیے مختلف ہونا چاہیے اور جب وہ علامتیں مختلف ہیں تو پھر معارب کا آخر بھی ان علامتوں کی وجہ سے بدلے گا کیونکہ اس پر وہ معانی بدل رہے ہیں تو ان کی علامتیں بھی بدل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے معارب کا آخر بھی بدل رہا ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس کریں بھئی بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ مَ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ